مجھے آج ایک بات آپ بتائیں ایک بات صرف ایک بات بتائیں آپ دکھوں سے پرشانیوں سے مسیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں جو بندہ اس طرح یقین کے ساتھ کرے گا جو بندہ اس طرح ہے یہ دیکھیں یقین کامل کے ساتھ اللہ سے کہے گا کہ مالک میرا تجھ سے رابطہ ہے میں کسی سے نہیں کرتا میں کسی سے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو حال دل سنائیں تم اسے مانگیں تم ہی دوگے تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے تو دوستو اب ویڈیو کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ یقین ہیں کہ رب ہمارا دے گا تو آپ یاد یاد رکھیں میری بات کہ میرے پاس یہ ڈائری پر یہ عمل لکھا ہے کہتا ہے کہ سات بار اب سات بار پڑھو تو پھر ملے کوئی پڑھتا نہیں ہے کہتا ہے سات بار یہ عمل کیا کون سا کن فا یا کون اچھا لوگ تھمنل پر لکھتے رہتے ہیں کبھی کسی نے بتایا یہ کن فا یا کون کیا ہے اب میں نے ایسے ایسے بڑے بڑے چینل دیکھے ہیں بڑے بڑے نمبر بیٹھیں حضرت سہوان وہاں پر اب میں حضرت سہوان ہی انہیں کہوں گا مجھے دل تو نہیں کرتا ہے ایسی سی وہ بھڑکیں مارتے ہیں اب دیکھیں جی یہ پڑھنا شروع کر دو کن فا یا کون کن فا یا کون کن فا یا کون اور مجھے ایک بات بتاؤ اللہ کے بندوں کن فا یا کون کن فا یا کون کون سا وظیفہ ہے ایک ایک سوال ہے آپ سے کن یعنی ہو جا اور فا یا کون اور وہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں کنہ نپاک کی ایک صورت ہے میں آپ کو پہلے یہ یہاں پر شو کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے آریا آیت دیکھیں اب میں پوری آیت پڑھوں گا جس میں کن فا یا کون کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْن اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُون کن فا یا کون آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْن اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اب آپ دیکھیں اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْن اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا ہو جا اور فیقون اور وہ ہو جاتی ہے تو دیکھیں کن فیقون کا جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کرو دل و جان سے آنکھیں بند کر کے نہیں تو کم از کم کمرہ آپ کا اکیلہ ہو کسی سے بات نہ کریں تو کہتا ہے بندہ کہ میں نے سات بار پڑی بڑا پرشان تھا بڑے دکھ میں تھا لاکھوں روپے کا جو میرا کرزہ تھا جو میرے وجبات تھے جو بینکوں کی طرف سے نوٹس آ چکے تھے جو زندگی احران و پریشان ہو چکی تھی کہتا ہے ہمارے گھر کے تین منزلیں ہیں اگر میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا دوں اللہ معاف کرے اور میں نے کہا بھائی خدا کھو مان یار کہنے لگا نہیں اب تو سب ٹھیک ہو گئے اللہ کا شکر ہے کیوں لگا ہوں میں زندہ رہوں گا دو سو سال کہتا ہے زندہ رہوں گا تو کہنے لگا تیسری منزل ہے چھلانگ لگا دوں تو میرا کچھ عمر نکل جائے اور دل یہی کرتا تھا کہنے لگا میں نے کہا نا یار کہنے لگا اب تو نہ ہو چکی ہے نا میں نے کون سا کی لیکن اتنے علات خراب تھے کہ دل یہی کرتا تھا یار یہ زندگی کو بائے بائے کہا دوں میں آپ کو کن فیہ کون کا عمل ایسا بتانے لگا ہوں جو واقعی جو نکلتا ہے کن فیہ کون جی اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ عمل اللہ کے فضل اور اس کی انایت سے جمعہ کے دن بھی شروع کر سکتے ہیں اور کسی دن شروع کر سکتے ہیں یہ بات نہیں کہ جمعہ کو ہی کریں ٹھیک ہے تقدیر آپ کی انشاءاللہ اللہ بدلے گا اب تقدیر میں ہر چیز آتی ہے اولاد نہ ہونا اور اولاد کی نفرمانی اب دیکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں یار اپنی اولاد کو کہتے ہیں تو نہ ہی ہوندھاتے چنگا سی اور نہ ہو تو پھر روتے ہیں کہ یار اولاد نہیں اسی طرح بندہ نہ شکر ہے تو جو بندہ یہ ویڈیو پوری دیکھے گا میں اس کو عمل کی اجازت دیتا ہوں لو جی دوستو اب عمل بسانے لگا ہوں گزارش ہے جو لائک کر دے اس ویڈیو کو اس کو عمل کی اجازت ہے اور جو پوری نہ دیکھیں پھر یاد رکھیں کہ میری ویڈیو نہیں دیکھتا پوری میری بات نہیں سنتا کسی بات سے بور ہو کے ویڈیو سکپ کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل نوٹکیشن بھی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملے اور ایک اور بات وہ بات جے کہ ایک کمنٹ ضرور کیا کریں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کمنٹ کرنے سے فدر کیا ہوتا ہے ہمارے رابطے بنے رہتے ہیں رونک ملہ لگا رہتا ہے تو اب عمل سنیں کہ یہ جو آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے ایک بار پھر آپ کی سکرین پر آ رہی ہے انما امروہو ازا اراد شیئن این یکول لہو کن فیقون یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت ہے سورہ یسین کی اور یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یعنی اس کے بعد صرف ایک آیت ہے اور سورہ یسین ختم ہو جاتی ہے بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے عمل اسے بتایا تھا کہ روز کم از کم صبح اور شام ایک بار سورہ یسین پڑھو کہنے لگا ایک دن میں فارق تھا چھٹی تھی یعنی جمعہ تھا اس دن شاید اس کو چھٹی ہوگی ویسے جمعہ آج کل چھٹی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے میں اسے کیا بیعث کروں چھٹی تھی تو کہنے لگا چھے بار میں نے پڑھی عمل اس سے ہے کہ جب آپ سورہ یسین پڑھیں تو یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ آپ کی ستین پر یہ نظر بھی آ رہی ہے اس کے بعد صرف ایک آیت رہ جاتی ہے جب آپ اس آیت پر پہنچیں جب آپ اس آیت پر پہنچیں اس آیت کو تیتیس مرتبہ تھرٹی تری ٹیم اس کو پڑھتے جائیں دنائیں کہنے لگا اس طرح کرتے کرتے میں نے یہ جو سورت ہے سات بار پڑھ اسی دن اس مبارک دن ویسے اسے ہفتہ ہو چکا تھا جمعہ کو شروع کی اگلے جمعہ وہ اب فارغ تھا کسی وجہ سے سورہ یسین ختم کی ٹھیک ہے جب اس آیت پر آیا اگر کوئی آپ کو میرے لہجے میں تلفز میں کو گلتی نہیں ہے میں صحیح زیر زبر پڑھ رہا ہوں لہجے میں کو فرق لگے تو یاد رکھئے نہ میں پیر ہوں نہ میں مولوی ہوں نہ میں خطیب ہوں نہ میں حافظ قرآن ہوں ایک عام انسان ہوں بس لوگوں کو تلو جان سے کوئی وظیفہ شوک رکھتا تھا بچپن سے بتاتا ہوں کمیاب ہو جاتے تو جو میرا لہجہ ہے وہ میں کاریوں جیسا تو نہیں کر سکتا جو حافظ قرآن ہے اب دیکھیں جو میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں اس سے زیر زبر میں فرق نہیں ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَكُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ ٹھیک ہے اب اگر کسی کو اتراز ہے تو اپنے طریقے سے صحیح پڑھ لے گلتی اگر میری سمجھتا ہے کہ گلتی ہے تو نکال لے یہ کہتا ہے کہ جب میں سات مرتبہ میں نے یہ سورج حسین پڑھی اور جب اس آیت پر پہنچا بتایا تو وزیفہ میں نہیں تھا کہ ایک بار صبح اور شام پڑھے لیکن کہنے لگا میں نے سات بار پڑھی اسی لاکھ ربے کا میرا پندبستہ ہو گیا اسی لاکھ ربے مجھے آ گیا اسی لاکھ کہا اس نے یا نوے لاکھ کہا پڑھا نوے لاکھ ربے مجھے کمی تھی مل گئی اور اس کو بھی ملی اور اس کی بہن کو بھی ملی حصہ نہیں ملنا تھا نا یعنی کہ ولدین کی طرف سے اگرچہ وہ بھی انہوں نے کم ہی دیا تھا لیکن دے دیا تو سورہ یسین ایک آخری بات کہا کہ میں ہم اجازت جانے لگا ہوں جو بندہ بھی صبح ایک بار پڑھتا ہے نا وہ کن فیقون کے عمل پر کربند ہے کیونکہ آیت تو آتی ہے نا آپ گھور کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تُو جب کہہ دیتا ہے جب تُو ارادہ کرتا ہے تو تُو کیا کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے آپ یہ عمل کریں لوگ تو پتاتے رہتے ہیں نا کن فیقون کن فیقون کن فیقون اس طرح نہیں ہوتا عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے اور یہ سورہ یسین ہے جو کن فیقون کا عمل ہے تو یہ عمل کریں ٹھیک ہے جی سات بار نہیں پڑھ سکتا اتنا پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ جو بندہ روزانہ پڑھنے والا سورہ یسین پڑھتے ہوئے سے دس من لگتے ہیں سات بار پڑھتے ہو کتنا ٹائم لگ جاگا دو ڈھائی گھنٹے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اس سے اوپر دیں لیکن سات بار آپ نے نہیں پڑھنی آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئیں چند دن چند ہفتے صبح اور شام جب اس آیت پر آؤ جب اس آیت پر آؤ آپ کو چاہیئے کہ یہ تیتیس مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں انشاءاللہ آپ کی حراجت اللہ پوری کرے گا بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیل کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ